میں ہوں آپ کے ساتھ راکھوں ٹراسپورٹ مافیا عتیق احمد گجرات کی سابرمتی جیل سے نکل کر پریا گراج کی ننی جیل تک کا سفر تیہ کر چکا ہے قریب بارہ سو ستر کلومیٹر کے اس راستے میں کئی ایسے پڑھا ہوا ہے جب کافلے کو روکا گیا ہر رکاوٹ کے ساتھ دو سوال کاؤدنے لگتے تھے کیا عتیق کی گاڑی پلٹے گی کیا عتیق کبھی انکاؤنٹر ہو جائے گا خیر ایسا کچھ نہیں ہوا عتیق بھاری سرکشہ کے بیچ یوگی آدھ اتنات والے یوپی پہنچ چکا ہے اب سوال یہ کہ عتیق کے ساتھ کل کیا ہوگا اٹھائیس مارچ کا دن عتیق کو راحت دلائے گا یا پھر خاصی کے سزا اسی پر پورے اتردیش کی نگاہ ہے لیکن ایسے میں سوال اٹھتے ہیں دوہزار چھے میں گناہ دوہزار تئیس میں ملے گا بن سا یوگی کا خواف آئی مافیا کی شامت آئی عتیق کے ساتھ کل کیا ہوگا سو سے زیادہ مقدمی آس تک سزا کیوں نہیں سترہ سال پان عتیق کی گناہ ہوگا حصہ کیسے اور کیوں انہی سوالوں کے ساتھ میں ایمانوں سے چرچا لیکن اس سے پہلے کرتے ہو باتسٹھ سال کے عتیق قیمت پر سو سے زیادہ مقدمی لیکن سائیوں دیکھئے اتنے سے کسی کو معاملے میں آج تک اسے سزا نہیں ہوئی اگر منگلوار کو کوٹ عتیق کو سزا سناتی ہے تو یہ پہلا ایسا معاملہ ہوگا جس پر اسے سزا ہوگی عتیق قیمت کے اوپر بہت گمدیر دھاراؤں میں کیڈنیپنگ کا معاملہ ہے کیڈنیپنگ کے لاؤں اور بھی الگ الگ دھارائے ہیں اگر ان سارے کو آپ دیکھیں تو اس میں سب سے سیریس ہے کیڈنیپنگ کا اور جس کا کیڈنیپنگ کا معاملہ ہے اب اس کا مرڈر بھی ہو گیا ہے تو کوٹ نشی طورپ سے اس بات کو بھی دھیان رکھے گی کہ جس کا کیڈنیپنگ کا مقدمہ چل رہا تھا یعنی امیس پال کا اب امیس پال کا مرڈر بھی ہو گیا ہے تو سوہبی کسی بات ہے کہ لنکس تو اپنے آپ لیئر ہو گیا ہے اگر آپ اس میں آجیون کا آواز مجھے لگتا ہے کل ہو گا چونکہ سو سے زیادہ مقدمے ہیں اس میں یہ کیڈنیپنگ کا بھی ہے کل اور کیڈنیپنگ کے بعد مرڈر بھی ہو گیا ہے تو سوہبی کسی بات ہے اس میں کوٹ آجیون کا آواز کی سجا دے سکتی ہے امیس پال اپرنڈ معاملے مافیاتیک اور اس کے بھائی اشرف سمیت دس کے خراب مقدمہ درچ ہوا تھا دارہ اکسو سیتالیس اکسو اٹالیس اکسو انچاس تین سو تیس تین سو اکتالیس پانسو چار پانسو چھ تین سو بیالیس تین سو چو سٹ اور اکسو بیس بھی کے تحت درج کیا گیا تھا دارہ تین سو چو سٹ ایک کے مطابق مافیاتیک کو عمر قید یا فرق فانسی کی بھی سزا ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیکھ امیس پال کے اپرنڈ کے معاملے میں آروپی عدی قیمت کو یوپی اس لیے لائے گیا تاکہ اٹھائیس مارچ کو اس کے سامنے فیصلہ سنایا جا سکی تین سو چو سٹ ایک اگر میں کہوں تو اس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہے اس حساب سے یہ تین سو چو سٹ ایک کا معاملہ درج ہوا تھا اور اسی کی بیسس پہ پورا ٹرائل چلا ہے تو اب کنوکشن اگر ہوتا ہے تو اس میں ڈیتھ لائف امپریزنمنٹ تک ہو سکتی ہے یہ وہی امیش پال ہے جن کو حال ہی میں دنتہارے گولیوں سے پون ڈالا گیا اور ان کی موت ہو گئی سال دوزار چھے میں امیش پال کا پرن کیا گیا تھا اس کاروب اتی قیمت اور اس کے قیمت پر لگا تھا نیعالے کے سمجھ ابھیوکتگان اور ان کے ابھیوکتگان کی اوپستیتی میں نیرنے سنایا جائے گا یہ جی نیرنے میں دو سدھ کیا جاتا ہے تو ایسی دسا ایسی پریشتی میں ہونا ابھیوکتگان کو ویمون کے احیوکتگان کو سجا کے پرسپر سنوائی کا اوثر دیا جائے گا کہا گیا ہے کہ امیش پال کا اپھرن کیا گیا تھا اور امیش پال نے راجو پال ہتیقان میں اپنا سوشفت بیان دے دیا اب سنترہ سال کے بعد اس بابلے کا فیصلہ سننی کے لیے امیش پال زندہ نہیں ہے اور اس کے اتعارے فرار چل رہے ہیں بہرحال اب منگلوار کا دن اتیق پر کتنا بھاری رہنے والا ہے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے دیکھنا ہوگا کوٹ اتیق کو مرکیت دیتی ہے یا پھر بھاس ٹیم نیوز اسٹیل پشانت امراؤ پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرینکہ گپتہ جی پروکتہ کانگریس ملوچی آدو جی سماجوادی پارٹی پروکتہ نرمل کور جی ریٹائرڈ آئی پی ایس ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا سواغت ہے ہمراو صاحب جس طریقے سے دوہزار چھے کا یہ گناہ جس میں آپ سجا ہونی ہے کل کا دن اہم ہے بہت حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک اتیق ہر ایک کیس میں بستا آیا کیا کچھ امید کی جائے جی نشی طور پر جس طریقے سے اپنی لوگوں نے بتایا ہے یہ پانڈ کا معاملہ ہے اور جس دکی کا پانڈ کیا گیا تھا اس کا مرڈر ہی ہو چکا ہے تو نشی طور پر اس میں اپنی لوگوں کو سکتی ہے اتیق ہمارے ساتھ کو اور پہلی بار ہے کہ کیوں کی ستکار آنے پار ایسے کنگیر معاملہ ہے اتیق ہمارے ساتھ کے اپنی لوگوں کو ساتھا سیدک معاملے ہیں اس میں اس کو سجا دینے کام کیا جائے گا اور آج یہ اپنی لوگی مرڈر ہے کہ آج اتیق ہمارے ساتھ جس کے بھائی کے سائے میں جنتا رہتی کہ جس کا ایک پریاغ راج میں اس کا آتن ہی چلتا تھا اس کے چہرے پر جو ہے میڈیا کے مادیم سے اس طرح سے دیکھا گیا جیل سے نکلتے ہیں تو جو کانون کے مادیم سے اس کو سجا دینے کام سے کرتے ہیں منوت جی یوگی موڈل ہے اور اسی موڈل کے تحت گناہوں کا عساب ہو رہا ہے یوگی موڈل یہ ہے کہ دو پولیس والوں کی اور ایک وکیل کی جن کا نام امیس پال تھا ان کی تاور توڑ گولیاں حت گولے درجنوں وید واسلہوں سے ان کا دن دہاڑے مرڈر ہوتا ہے یہ یوگی موڈل ہے جو کل موڈل پرستط ہوگا وہ ماننی ہے نیالے کا موڈل ہے وہ کسی سرکار کا موڈل نہیں ہے انسپج نیال پالی کا کے تحت تاروائی کسی ابھیوقت پہ اپرادی پہ کی جائے گی لیکن بی جے پی کی سرکار کتنی ساک کوئی کے ساتھ اپنے ناکارے پن کو نکمے پن کو اور جو پیلیاں ہے پورے سسٹم کا اس کو چھپانے کا پریاست چھیک ہے منو جی ایک گھٹنا چھیک ہے آپ کو بی جے پی کو جو کہنا ہے آپ کہیے لیکن سوال اس بات کو لیکن ہے کہ جس ماملے میں کل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڈ موڈل ہے یہ نیالے موڈل ہے دوہزار چھے کی یہ گھٹنا ہے اور بتانا پڑے گا کہ دوہزار چھے میں کس کی سرکار تھی اور کس طریقے سمیش پال کا پیرن کیا جاتا ہے اور حلق نامہ لکھ پایا جاتا ہے اس پر حسطاکشن کیا جاتا ہے کوڑ تک پہنچایا جاتا ہے وہ بتانا ضروری ہوگا کیا یہاں نشطی طور پر جتنی بھی سرکاریں اترپدیس پر نہیں ہیں اور سبھی سرکار ایک نہیں راہول جی انیکوں انیک اپرادک دوسرہاسی اور مافیا راست سے لے کے دکیت راست تک اسٹھاپنا رہی ہے اس سے کون مو موڑ سکتا ہے بھئی وہ تو ایک سمیں سماجوادی پارٹی کا سانسط بڑھائی بھی تھا تو کیا کریں دوہزار بارہ سے نو انٹری کا بور سماجوادی پارٹی میں لگ گیا تھا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سماجوادی پارٹی میں سارے مافیا تھے تو برجیس سنگھ تو آج ہے پی جے پی میں آج سے سماجوادی پارٹی میں کوئی مافیا نہیں ہے مایابتی جی جواب نہیں دیں گی کہ ان کی پارٹی میں کون ہے کون نہیں ہے برجیس سنگھ بینیس سنگھ چلول سنگ بینیس سنگھ یہ سب کہاں ہیں کس کمل کے پھول کے نیچے پل پھول رہے ہیں اس کو کون سیچ رہا ہے یہ بات بھی تو بی جے پی کو بتانی پڑے گی ہماری بات تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اتر پردیس میں کوئی یوگی موڈل نہیں ہے جس سے کی آپ رات آپ کا راج لیتی پوچھا ہے پریانکا گپتا جی پریانکا گپتا جی بی جے پی کہہ رہی کہ یہ کانون بیوستہ کا ہی تکا جا ہے کہ آج حملے آئے ساورمتی جل سے کلکور پر پیش کیا جائے گا اور جس ماملے کا دوشی ہے سجا دلائے جائے گا راہل اس میں دو باتیں میں بتہنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ آپ جو ہے آپ کیا ڈبل انجن کی سرکار اتر پردیش میں ڈبل انجن کی سرکار گجرات میں اور یہ کہانی کہا گا جاتی ہے جو یہ ساتھ کہا جا گا ہے یہ پورا پلان کا کیا جانتا ہے گجرات جل اور آپ اگزیکیوٹ کہا ہوتا ہے اتر پردیش میں تو یہ دیکھیں یہ دونوں جو بھاجپا ساسد راج ہیں ان دونوں میں اپراد ہوتا ہے ایک جگہ اپراد کی کہانی لکھی جاتی ہیں دوسرے جگہ اپراد کیا جانتا ہے وہ بھی دندار اور اس کے بعد بھی law and order اور بڑی بڑی باتیں اور اپراد جب ہو رہا ہے سریں ہاں ہو رہا ہے دن تہاڑے ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے مارا جا رہا ہے آپ ایک بھی اپرادی جو اس پوٹیج میں دیکھ رہا ہے اس کو آج تک نہیں پکڑ پائیں اور اس کے بعد آپ اپنی پیٹ کسی تفا رہے جائے جائے بتائیں اس پیٹ تفا رہے جائے اس پیٹ تفا رہے جائے آپ کو ڈر اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک جو ہے سارس اور آریف کی دوستی سے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو ڈر اتنا زیادہ سینٹر میں لگتا ہے کہ ایک سانسل جا کر وہاں پر اگر بولنا چاہتے ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا مائک پند کر دیتے ہیں ان کی سانسل کی زدہ ستہ رگ دے کر دیتے ہیں تو یہ انجار یہ حشر کر رکھا ہے آپ نے یہاں کے لوگ سنٹر کا اور اس کے بعد باتیں کرتے ہیں آپ چھپن انچ کی کونسا چھپن انچ آپ تو ڈرے ہوئے ہیں آپ سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں چھیک ہے جواب جواب پرشان جی دیں گے نرمل کور جی آپ بہتر طریقے سے اتر پردیش کی استطیق کو آپ نے دیکھا ہے سمجھا ہے جانتی ہیں آپ بہتر طریقے سے لیکن آج جو ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں دوزار سترہ سے پہلے کیا ایسے استطیق تھی اتر پردیش میں جی نہیں بالکل نہیں تھی کیونکہ سو سے زیادہ کیسز ہے اس کے اوپر اور ایک میں بھی ان کو سجا نہیں مل پائی ہے تو اس سے کلیر ہے کہ کیا آدمت ہے کیا دہشت ہے پورے کرمینل جسٹس سسٹم ہے اس کی اور پورے سماج پر اور اگر کل سجا ہملتی ہے تو نشیط یہ کہا جائے گا کہ یہ نیہ پالی کا موڈل کے ساتھ ساتھ بدلی ہوئی سرکار بدلے ہوئے شاسن کا بھی موڈل اس کو مانا جائے گا کہ سرکار کی نیت ساف ستری ہے اور سچ میں وہ سجا دلانا چاہتی ہے اپرادیوں کا ناش کرنا چاہتی ہے اور اپرادی کو اپرادی کی طرح دیکھنا چاہیے اس میں اپنی راجنیتک روٹی نہیں سیکھنی چاہیے ہم جہاں تک دیکھ رہے ہیں جو دسکشن ابھی بھی ہو رہا ہے جو جنلی نیشنل ڈسکورس میں ہوتا ہے ہمارا دسکشن ہم لوگ بہت ہی نکٹ درشتی سے اپنی راجنیتک سوارت کی درشتی سے چیز کو دیکھتے ہیں اس کی میریٹ پر نہیں دیکھتے ہیں کرمینل تو کرمینل ہے بھائی کرائیم ایکٹ کو آپ IPC CRPC Evidence Act سماج کی نفین اکستان کو دیکھتے ہو دیکھیں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ راجنیتک طریقے سے مجھے کیسے سوٹ کر رہا ہے مجھے ویروت کرنا میں اپوزیشن میں ماتر ویروت کرنا یہ بھی صحیح رائے رہی ہے اور مجھے اس کا کریڈٹ لینے کریڈٹ تو یہ بندہ ہی ہے بھائی کیونکہ اگر یہ سچ میں سوشاسن کی ویوستہ کی بنا اگر یہ کام ہوتا تو آج تک جو سو ادھک اپرادک مگد میں اس کے اوپر ہے ان میں ان کو سجا کیوں نہیں ملی سجا اس لیے کیونکہ باتا براد اتنا دہشت کا انہوں نے پہلا رکھا تھا پورا ایک پیرلل گورنمنٹ اتنے افسر اس کی جیب میں تھے سب کل اس کی جیب میں تھا پورا کا پورا جو کرنیل جیسٹس سسٹم سرکار کے علاوہ ایک چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں پولیسنگ سسٹم پولیس کا اگبال کیا مضبوط ہوا ہے پولیس تمام افسران دیکھئے پولیس کے تمام افسران اس کے پیرول پہ تھے ابھی بدلے بھی گئے ہیں کافی الیگیشنز تھے ان کے اوپر اور کچھ بنی ہی نہیں پا رہا تھا اور پولیس ہی اس کے مخبر کا کام کر رہی تھی پولیس ہی اس کو فائدہ پہنچا رہی تھی تو یہ تو مطلب ایس طرح ہوا کہ پولیس کو بھی اس نے خرید رکھا پولیس بھی اس کی ایک مطلب ایک طرح سے ایک زیادہ یعنی کی وہ اپنا ایک تنتر ایک تنتر پیرلر کھڑا کر رکھا تھا پروشان جی آپ کو سرکار کو پریڈٹ نہیں دیں گے لیکن یہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ سرکار کے اقبال سے اور پولیس پرشان کے اقبال سے ہو رہا ہے یہ سوال پریشان جی سے ہے نرمل جی یہ سوال پریشان جی سے ہے پریشان جی آواز آ رہی ہے سن پا رہے ہیں آپ پریشان جی آپ کو دے گا نہیں یہ آپ کی سرکار کو دے گا نہیں لیکن جو تصویر آئی ہیں اور جو تصویر کل کی بھی ہوں گی ٹھیک ہے نیالہ کا ہے لیکن نیالہ تک پہنچانا نیالہ تک لے جانا یہ تو پولیس کا کام ہے دیکھیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتیق کو مابیہ بنانے میں کس کا جب نوازی میں جدلی بیرائیت بنا اس کے بیلنس کا انکاؤنٹر بچایا 1996 پہ سوہجواردی پارٹی نے اس کو بدھائک بنائے چار میں اس کو سانسط بنانے کام کیا اس کا جو سیٹ کھالی ہوئی اس میں اسرپ کو سوہجواردی پارٹی نے ٹکٹ دیا جب راجوپال کی حد تیہ ہو گئے اس کے بعد بھائی لیکسر میں سوہجواردی پارٹی نے اسرپ کو ٹکٹ دے کر بیدھائک بنانے کام کیا یہ سارے سپا بس آج ان کی پتنی جو ہے بھوژن سوہجواردی پارٹی گوین کی بھی ایک کامریس پارٹی تھی جس نے مکتانہ ساری پیٹ پچی مطلب پر آکے پر آکے بچانے کنجاب دیلیو ایک سار سریک سمیہ تک رکھا بیانکا وارڈرہ کے اس آجے کروڑ روپے اکیلوں پر ترشکی گئے باجیوں کو جیل سے چھوڑنے کا کام کیا گیا سمجھواردی پارٹی سرکار سیٹک امیڈیس کی اتیار کی گئی یوں کم سے کم اس بارے میں نہیں دیش دیں ملائیم سنگھ یاد ہو جا کر اتیق احمد کے کتے سے ہاتھ کلا دے منو جی منو جی کس نے اتیق کا مافیا باؤبلی بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا لیکن نہیں ٹکٹ کس نے دیا تھا یہ بھی تو بتا دیجئے نا رک جائی پہلے میری بات تو سنگ ٹکٹ ویسے ہی ملا تھا ان کو جیسے پردھان منتری نرین موڈی کے سنسدی چیتر سے برجی سنگ اور برجی سنگ کی پتنی نردل چناؤ امیل سی کا جی 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 پارٹی نے ٹکٹ تو دیا نہیں تھا وہ چھوڑ دیجی ٹکٹ تو دیا نہیں منو جی میرا سوال ہے کس سمبل پر اتیق لڑا اتیق بھائی سمبل پر لڑا ارے رک جائیے بھائی دو ہزار بارہ سے ہماری پارٹی میں کوئی نہیں ہے کیوں آپ انا ورسا کی بات کرتے ہیں گڑے مردے میں پرجنٹ کی بات کر رہا ہوں بینیس سنگھ دو ہزار چھے دیکھیں دو ہزار چھے کا یہ کیس آج جس کل جس کا فائنل ورڈک یعنی جس پہ سجا کا اعلان ہوگا وہ تو 2012 میں نہیں تھا 2013 14 15 16 17 میں نہیں جی اس پر میں عتیق اور مقتار پر دیکھیں مقتار کی بات تو آد نہیں ہو رہی ہے بات تو سن لیجی اگر بات کھج جائے گی تو بہت لمبی کھج جائے گی اگر بات بات کھج جائے لگے کہ رات کے اندھیرے میں رام گوپالے آدھ ہو کون سا دو نام لے کے گئے تھے سی ہم کے پاس چھوڑ دی گئے کس لے لے کے گئے تھے کون ہے وہ نہیں ہے کیس نہیں ہے کیس نہیں ہے نہیں ہے کیس کون سا ہے اس کو پڑھ لی جو اپرادی ہے اس پر نہیں تو اتنی پیروی کرنے کیوں جائے سرکار نہیں کر رہی ہے سرکار نہیں کر رہی ہے میں اتیق کی بات کرنے بیٹھا ہوں منو جی آپ اتیق کی بات کر لیجی اتیق کو پالا پوشا کس نے اتیق کا مہم من نہیں کر یں کیوں نہیں ہوا 2006 میں میں پوچھ رہا ہوں نا 2006 میں امیش پاہل کا پیرہڑ ہوا کس کی سرکار تھی کس کی سرکار تھی باز ہو نا میں پوچھ رہا ہوں مہمہ مندن کر دیا آپ لوگوں نے مہمہ مندن تو کیا ہی اب ابھی تک آپ لوگوں نے نرمال کور جی نرمال کور جی ملائی کٹوار ہے تو ماپیا کو ماپیا کے انجن میں اندھن کس نے دیا تھا آپ ہی لوگوں نے دیا تھا چھوڑ دیجئے نرمال کور جی کتنا 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 ہی ہوتی ہے جب ایسے جو سپیت پوش بن جاتے ہیں جو بعد میں باؤبلی کہلاتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا ان کے اخلاب کاروائی کرنا کیونکہ ایک طرح راجنیتک دباؤ بھی ہوتا ہے راجنیتک دباؤ بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک سامانانتر انہوں نے ایک بیوستہ کھڑی کر لی ہے ایک سامانانتر تنتر کھڑا کر لی ہے جس میں ان کی توتی بولتی ہے چلتی ہے جس میں جو سماج کے جو مین سٹریم یا جو فارمل سسٹم ہے جو آپٹارک سسٹم ہے نیائے پالی کا کے نیائے پرنالی کے تنتر ہیں جو اس کو بھی انہوں نے کوپٹ کر لیا ہے اور اس میں تمام پولیس افسران یا باقی جو انگ ہیں نیائے پرنال جسٹس سسٹم کے ان کو بھی انہوں نے کسی طرح الائن کر لیا اپنے ساتھ اور ان کا اپیوگ وہ لوگ اپنی ایک سوطنتر بیوستہ چلانے کے لیے کر رہا ہے جیسے کی ہم نے دیکھا آتی ایک اپنا پورا ساماراجی ستاپت کر رکھا ہے کرائم کا مافیا کا گینگ کا جو کی صرف فلموں میں ہم لوگ دیکھتے تھے اس طرح کا انہوں نے کر رکھا ہے اور ایک دم دہشت پھیلا رکھی ہے جس کا چاہے مردہ کروا دیں جس کا چاہے جو چاہے کروا دیں اور ان پر کوئی ہاتھ چالنے والا نہیں کوئی مطلب کوئی کیس میں ان کو سجا نہیں ملی کیس اگر درج بھی ہوتا ہے تو بہت مشکل سے سو کانڈوں میں ہمارے نتاؤ کو سمجھنا چاہیے انہوں نے جنتا کو دیا کیا ہے بہت بہت دنواد آپ چاروں میمانوں کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے حالانکہ کل کا اہم دن جس طریقے سے ایم پی ایم ایلے کوڈ لے جائے جائے گا اتیق کو اس کے بھائی کو ظاہر طور پر عمیش پال ہتیا کان مکل ڈیسیجن ہونا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دوپہر کے بعد سزا کا اعلان ایسے میں کل کا اہم دن ہے اور آج کی رات واقعی بھاری پڑھ رہی ہوگی کیوں پالا اور آج اس تیتی کیا ہے اتاق دیش میں یہ بھی دیکھنے والی بات سب سے بڑا مدہ میں بسرنا ہے